دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادہ اور شکھر دھون کو دنیا کا سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو انگلینڈ کے بعد اب شرلنکہ کو قراری دھول چٹانے کے لیے ٹیم انڈیا نے پوری تیاری ابھی سے شروع کر دی ہے وہیں ٹیم کے ہیڈ کوچ راہول درون نے نئی پلئنگ الیونگ بنا کر ہر کسی کو احران کر دیا ہے گل کے ساتھ ساتھ محمد سیلاز کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے ایسے دو بکے شیرو کی ٹیم میں شامل کیا جو شرلنکہ ٹیم کی شامت لانے کے لیے تیار ہے واقعی راہول درون نے کیوں لنکہ کے ایک کھلاری بدل دی ہے ٹیم کی پوری پلئنگ الیونگ کس کس کھلاری کو دی ہے ٹیم میں جگہ یہ سب کچھ آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روئی شرمہ اور ویرات کولی میں کون ہے سب سے خطرناک بلے باج نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو ٹیم انڈیا نے ویشو کپ میں ابھی تک اپنے سبی مقابلے جیت کرنے کے تعلقہ میں شیرچ پایدان پر موجود ہے انتی مقابلہ انگلینڈ کے خلاف لکھناؤ کے میدان پر کھیل کے دھماکے دار جیت درج کی اور اس جیت سے پورے کرکٹ جگت کو حیران کر کے رکھ دیا ٹیم کے سبی کھلاری بھی شاندار پردشن دکھا رہے ہیں اور کپتان روئی شرمہ لگ انداز میں بلے باجی کے نظارہ اس ویشو کپ میں دکھا رہے ہیں بھائی محمد شمی بھی اپنی قاتلانہ گن باجی سے کروڑوں بھارتیوں کے دل مولیا پورے کرکٹ جگت اب کیول بھارت کے ویشو کپ جیتنے کا عوی سبری سنتظار کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی ٹیم انڈیا کو کڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہے آپ کو بتا دیں ٹیم انڈیا کا اگلا مقابلہ دو نومبر کو وان کری شٹیڈیم مومبائی کا میدان پر شریلنکہ کے خلاب کھیلہ جانے والا ہے اور یہ مقابلہ دونوں ٹیموں کے بیچ زبردست ہونے والا ہے جب دونوں ٹیمیں آپاس میں ٹکراتی ہیں تو کرکٹ فینس کو دوہزار گیارہ ویشو کپ کے فائنل میچ کی یادے تاجہ ہو جاتی ہیں ٹھیک وائی رومانچک کرکٹ فینس اس مقابلے میں بھی امیت کر رہے ہیں دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 بہت خطرناک ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک دھرندر کھلاری ٹیم میں بھرے ہیں ہر بھارتی فینس اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے سبلی سے انتظار کر رہا ہے ٹیم انڈیا یہ مقابلہ جیتنے کے بعد سیدھا سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لے گی اسی لئے کپتان روی شرما کے لیے یہ بہت بڑا میچ ہو سکتا ہے مہی شریلنکا بھی ٹیم انڈیا کو کڑی چونتی دینے کی پوری کوشش کرے گی اس کے لیے ٹیم کے ہیٹ کوچ راہل دروین نے ٹیم انڈیا کی پوری پلینگ 11 کو شریلنکا کے خلاب میچ کے لیے بدل کر رکھ دیا اور ٹیم میں تین بڑے بدلاؤ کر دیا تو چلی اب آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے دروین کی پوری پلینگ 11 کسے دیا ہے ٹیم میں موقع ٹیم کے ہیٹ کوچ راہل دروین نے شریلنکا کے خلاب اوپنی کرنے کے لیے کپتان روی شرما کے ساتھ اشان کشن کو ٹیم میں موقع دیا وہ اشترمنگل کو باہر کا راستہ دکھا دیا اور گل لگاتار میچ کھیلنے تبیت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں شریلنکا کے خلاب میچ میں آرام دیا گیا ہے جس کی کارن ان کی جگہ پر دروین ہے انسان کشن پر سب سے ادھیک بھروس جتا کر ٹیم میں شامل کیا ہے گل اور روش شرما بھی بیہد آکرامہ کنداز میں بلے باجی کرتے ہیں اور ان دونوں کی جوڑی بھی دنیا بھر میں پہمس ہے ہر گن باجوں پر یہ ٹوٹ کر پرہار کرتے ہیں وہیں تیسرے نمبر پر ٹیم کے بیک بون انفارم بلے باج ویرات کوہلی کو رکھا ہے ویرات کا بلہ شاندار طریقے سے ویشو کپ میں دہار رہا ہے اور اب بیہد بہتر انفارم میں چل رہے ہیں نمبر چار پر ہیڈ کوچ راہول درون نے شریع سیئر کو رکھا ان کا بھی بلہ ویشو کپ میں خوب بول رہا ہے اس لئے ایک بار پھر سے ان پر سب سے ادھیک بھروس جتا ہے ہیڈ کوچ راہول درون نے اور انہیں شلنگا کے خلاب تباہی مچانے کا پورا موقع دیا ہے نمبر پانچ پر راہول درون نے کیل راہول کو بلے باجی کرنے کے لئے رکھا ہے اور راہول بھی پورے ویشو کپ میں بہترین پاری کھیل رہے ہیں وہ اپنے بلے سے کبھی بھی تباہی مچا کر گن باجوں کی شامت لا سکتے ہیں جی آن دوستو اس لئے روح شرمان نے ان پر سب سے ادھیک بھروس جاتا ہے نمبر چھے پر سوری کماری آدو کو رکھا ہے آپ سبھی کو ان کی بلے باجی کا اندازہ ہوگا اور جس طرح سے انہوں نے انگلینڈ کی گن باجوں کی دھجیاں اڑا کر رکھا اسی یہی لگ رہا ہے کہ ان کے بلے سے شریلنگا کے گن باجوں کو بھی جم کر دھنائے ہونے والی ہے سوری کماری آدو دنیا کے سب سے خطرناک بلے باج مانے جاتے ہیں اور ان کی بلے باجی کا انداز بھی بہت الگ ہے اسی لئے روحیت نے سب سے بڑی ذمہ داری ٹیم کی سوری کماری آدو کے کندوں پر سوپی ہے وہیں آل راؤنڈر ڈپائٹمنٹ میں ہیڈ کوچ راؤل روین نے روین جڈیجا کے ساتھ ساتھ شاردول کھاکور کو رکھا ہے اور یہ دونوں کھلاڑی میچ کے ہیں گین کے ساتھ ساتھ بلے سے بھی زبردست تباہی مچاتے ہیں اور ٹیم انڈیا کو مشکل گھری سے نکالنے کا بھی کام اچھے طریقے سکرتے ہیں اسی لئے روحیت نے اس میچ میں دو آل راؤنڈر کے ساتھ میدان پر اتریں گے وہیں سپنڈ ڈپائٹمنٹ کی بات کریں تو روین جڈیجا کے ساتھ ساتھ کلدی پیادو بھی ٹیم میں موجود رہیں گے یہ دونوں اپنی فرقی سے کسی بھی ٹیم کو تباہ کر سکتے ہیں اسی لئے روحیت نے ان پر سب سے ادھک بھروسہ جاتا ہے کپتان روح شرماندی تیج گن باجن ڈپائٹمنٹ میں محمد شمی جسپید بومرہ کو ہی رکھا ہے وہیں محمد سراز کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھا دیا ان کی جگہ پر ٹیم میں ایک اور آل راؤنڈر کھلاڑی شاردول تھاکور کو شامل کر لیا گیا ہے یہ اپنے بلدے کے ساتھ ساتھ گین سے بھی کمال کر سکتے ہیں اسی لئے ان پر ادھک بھروسہ جاتا ہے اور یہ تھی راہول روین کی شریلنکہ کے خلاف پلئنگلیون کے بیارہ بھونکشیر شریلنکہ کی دھجیا اڑانے کے لیے پوری طرح سے تیار تو دوستو اب آپ کو کہہ رکھتا ہے ٹیم انڈیا کے ساتھ کونسی ٹیم سے می فائنل میں بجائے گی اپنی جگہ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیو دوستو نوابوں کے شہر میں انگلینڈ کے خلاف جھنڈا لہرانے کے بعد اب شریلنکہ کو بھی کراری دھول چٹا کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے کپتان روہت شرما نے تین بڑے بدلاؤ کر ہر کسی کو چوکا دیا تو آخر کپتان روہت نے ویشو کپ میں شاندار ویجر اتھ جاری رکھنے کے بعد بھی کل ایر کے ساتھ محمد سراج کو کیوں دکھایا ٹیم سے باہر کا راستہ اور کن کھوکار کھلانیوں کو ٹیم میں جگہ دیا جو کہ شرلنکہ کی شامت لانے کے لیے پوری طریقے سے تیار ہیں کون ہیں وہ روہت کے گیارہ بھوکے شیر جنہیں دیکھ کر شرلنکہ کے بھی پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے یہ سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہت شرما اور ویرات کوہلی میں کون دنیا کا سب سے خوترناک بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو لکھنو کے میدان پر انگلینڈ کو قراری دھول چٹا کر ٹیم انڈیا کا حوصلہ پوری طریقے سے بلند ہے اور وہ پوائنٹ سٹیبل میں پہلے پائیدان پر پہنچ چکی ہیں ٹیم انڈیا کی لاغاتار چھٹویں جیت دیکھ کر پورا کرکٹ جگت حیران ہے ٹیم کے سب ہی کھلاڑی بھی شاندار پردرچن دکھا رہے ہیں کپتان روہت شرما پورا کرکٹ جگت اب کیول بھارت کے وشکب جیتنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے لیکن اس سے پہلے ابھی ٹیم انڈیا کو کڑی چنوٹیوں کا سامنا کرنا ہے ٹیم انڈیا نے ابھی تک سب ہی مقابلوں میں عدبوت نظارہ دکھایا لیکن اب ٹیم کا اگلا مقابلہ دو نومبر کو مومبائی کے وانکھڑی سٹیڈیم میں شرلنکہ کے خلاف کھیلا جانا ہے شاید ان دونوں ٹیموں کے بیچ 2011 وشکب کا فائنل مقابلہ ہر کسی کو یاد ہوگا اور ہو بھی کیوں نہ اسی میدان پر بھارت نے اعتحاسک شرلنکہ کے خلاف جیت درش کی تھی اور دوسری بار وشکب کا خطاب اپنے نام کیا تھا لیکن اس مقابلے میں بھی بے حد کانچے کے چکر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ اگر ٹیم انڈیا یہ مقابلہ جیت جاتی ہے تو سیدھا سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لے گی وہیں شرلنکہ سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے کوری چنوٹی دے گی ان سبھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کپتان روہت شیرما نے شرلنکہ کے خلاف مقابلے کے لیے اور سیمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لیے ابھی سے پلینگ 11 کو دیار کر لیا ہے اور انہوں نے تین بڑے بدلاؤ کر ہر کسی کو حیران کر دیا روہت نے شرلنکہ کے خلاف مقابلے کے لیے شبمنگل کے ساتھ ساتھ شرے سیر اور محمد سراج کو ٹیم سے باہر کا راستہ دکھایا وہیں ان کھلاریوں کی جگہ پر ایسے بھوکے شیروں کو ٹیم میں شامل کیا جس کا نام سن کر شرلنکہ کے پوسینے ابھی سے چھوٹنے شروع ہو گئے تو جلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں روہت شرما کی پوری پلینگ 11 کیا ہے دوستوں کپتان روہت شرما نے شرلنکہ کے خلاف مقابلے کے لیے اپنی 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 ذمہ داری اپنے ساتھ ساتھ شان کشن کو ٹیم میں شامل کر سوپا ہے روہت شرما نے شان کشن کو شبمنگل کی جگہ پر ٹیم میں شامل کیا انہوں نے اس بار کشن پر سب سے ادھیک بھروسہ جوتایا شان کشن کا بلہ شاندار طریقے سے بولتا ہے وہ شروعاتی وشکپ کی میچ میں بےہترین پردرشن دکھائے تھے اسی لیے روہت شرما نے ایک بار پھر ان پر بھروسہ جوتا کر انہیں ٹیم میں جگہ دی وہیں تین نمبر پر انفارم بلے باز گنگ کوہلی کو ہی رکھا گیا ہے ویرات کوہلی ٹیم انڈیا کی بیک بون ہے اور وہ ہمیشہ ٹیم انڈیا کو مشکل گھڑی سے باہر نکالتے ہیں اسی لیے روہت شرما نے ان پر سب سے ادھیک بھروسہ جوتا کر ٹیم میں شامل کیا وہیں نمبر چار پر بلے بازی کرنے کے لیے روہت شرما نے کیل راہول کو رکھا راہول وشکپ میں شاندار پردرشن دکھا رہے ہیں وہ کسی بھی گیند باز کی دھجیاں اڑانے کے لیے دیار رہتے ہیں ان کا بلہ ہمیشہ بولتا ہے کپٹان روہت شرما نے نمبر پانچ کے لیے سب سے بڑا بدلاؤ شرہ سیر کو باہر کر راستہ دکھا دیا ہے اور ان کے بعد انجری کے بعد ٹھیک ہونے کے بعد ہاردک پانڈیا کو ٹیم میں شامل کر لیا ہاردک بانگلہ دیش کے خلاف میچ میں چوٹی لوگے تھے جس کے کارڑ وہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے خلاف میچ سے باہر تھے مگر اب وہ پوری طریقے سے فٹ ہے اسی لیے کپٹان روہت شرما نے سب سے بڑی ذمہ داری ہاردک پانڈیا کے گندوں پر سوپی وہیں آل راونڈر ڈیپارٹمنٹ میں کپٹان روہت شرما نے ہاردک پانڈیا روینڈر جڑیجا کے ساتھ ساتھ شاردل تھاکر کو رکھا ہے یہ تینوں کھلاڑی گیند کے ساتھ ساتھ بلے سے بھی زبردست تباہی مچ آتے ہیں اور ٹیم انڈیا کو مشکل گھڑی سے نکالنے کا بھی کام اچھے طریقے سے کرتے ہیں اسی لیے روہت شرما نے اس میچ میں تین آل راونڈر کے ساتھ میدان پر اتریں گے وہیں سپنج اپارٹمنٹ کے بات کریں تو روینڈر جڑیجا کے ساتھ ساتھ کلیپ یادو ٹیم میں موجود رہیں گے یہ دونوں اپنے فرقی سے کسی بھی ٹیم کو تباہ کر سکتے ہیں اسی لیے روہت نے ان پر بھروسہ جتایا کپتان روہت شرما نے تیز گیندبازی ڈپارٹمنٹ میں شامی اور جسپرید بومراہ کو ہی رکھا ہے یہ دونوں گیندباز اپنے دم پر ہی میچ کو ختم کر دیتے ہیں وہیں روہت نے سراج کو باہا کا راستہ دکھا کر ان دونوں کا ساتھ دینے کے لیے شاردل تھاکر کو شامل کیا یہ ٹیم روہت شرما کی شرلنگائی کو پوری طریقے سے تباہ کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ روہت شرما کی گیارہ بھوکے شہر جو شرلنگا کے خلاف میچ میں تانڈو مچھا کر سیمی فائنل میں جگے دلوائیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے شرلنگا کے خلاف کون سا بھارتی بھلیواز شتک لگائے گا کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستو شمی کو نہیں ملا میند میچ کا اوارڈ تو روہت نے اپنا اوارڈ شمی کو دے دیا اور اس کے بعد تو رو پڑے تھے دوستو محمد شمی اور جاتے جاتے کچھ ایسا کہ گئے کہ کروڑوں دیشواسیوں کو پھر سے اپنا فین بنا گئے کیا بولے شمی روتے ہوئے ان کے بیان کا برا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے شمی اور شاہین شاہ فریدی میں کون ایک بہتر گیندباز ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ورلکپ دوزر تئیس میں ایک اور جنگ جیتنے کے لیے آج بھارت کا سامنا انگلینڈ سے ہوا ویسے تو بھارتی کرکٹ ٹیم جیت کے گھوڑے پر سوار ہے لیکن دوستو آج ماملہ کچھ اور تھا انگلینڈ کی ٹیم ایک چوٹل شیر بن کر دہا لے گی ایسا سب سوچ رہے تھے اور شروعات بھی دیکھے ان کی ویسی تھی ٹاؤس بھی وہ جیتے شروعات بھی ان کے نام رہی کیونکہ ہمارے ایک ہلاڑی شبمنگل 9 رن پر آؤٹ ہوئے کوہلی 0 پر تو آئیر 4 رن پر لیکن اکہلے کپتان کافی تھے ستاسی رن بنا کر گئے 101 گندوں میں تو وہیں راحول کے 49 اور سورکمار یادف کے 49 رن تھے دیکھیں بھارتی کرکٹ ٹیم بھلے ہی 239 تک پہنچی لیکن اسے ڈیفنڈ کیسے کرنا ہے ایک دیمے وکٹ پر وہ کوئی بھارتی گندباز سے ہی سیکھے یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ محمد شمی سے سیکھے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہمارے تیز گندبازوں نے ناج انگلینڈ کی ٹیم کے کھمنڈ کو تو توڑا ہی ساتھ ہی ساتھ ان کے سپرم کو بھی توڑ دیا کہ وہ اس بار کے ورلڈ کپ کی ریس میں ابھی بھی ہیں جیہا دوستو آپ کو بتا دے کہ جیسے ہی ہماری گندبازی شروع ہوئی ناج اور انگلینڈ کی ٹیم کا چیز ویسے ہی انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑی کیول میدان میں آ رہے تھے اور باہر جا رہے تھے اب اس کا مین ریزن بنے تھے سب سے پہلے جیسپریت بومرہ جنہوں نے پانچویں ہمار میں آ کر ڈیویڈ ملان کو سولا پر کلین بول کیا